ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدائے آپ سب ٹھیک تھا کہہ ریت سے ہاں خوش ہے اچھا چھے آج کی ویڈیو بہت کیجویل ہے کیونکہ یہاں پہ میں کچھ سٹیپ فالو کرتی ہوں اپنے ہاتھ اور پاؤں کی کیئر کے لیے تو بس وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے میرے نیلز کی حالت آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے نیل پینٹ جو ہے نا وہ ریموو کروں گی نیل پینٹ جو ہے کافی جلدی حراب ہو جاتی ہے اور اسے ریموو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پھر ہاتھ بڑی حراب لگتے ہیں کچھ ونٹرز ہیں اور ونٹرز میں اپنے ہاتھوں کی ایکسرا گیر کرنی پڑتی ہے دراصل میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کا کلر جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے فیس کی سکین سے ڈاک ہے تو مجھے ان کا زیادہ حیال رکھنا پڑتا ہے زیادہ چیزیں یوز کرنی پڑتی ہے ان کے لیے لیکن اگر ونٹرز میں آپ ان کا حیال نہیں نا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا رکھیں گے تو بہت ہراب ہو جاتے ہیں ہاتھ بھی اور پاؤں بھی تو اس لیے میں کچھ سٹیپس ہیں فالو کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی انہیں ضرور فالو کریں ونٹرز میں آپ کو بہت زبدیس ریزارٹ ملے گا جیسا کہ کچھ لوگوں کیا ہوتا ہے کہ چہرے کا کلر ساف ہوتا ہے لیکن جو ہاتھوں کا کلر ہوتا ہے اور پاؤں کا کلر ہوتا ہے تھوڑا سا ڈاک ہوتا ہے ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا میرے ساتھ ہی نہیں ہے تو انہیں تھوڑی سے ایکسرا کیئر چیزیں جو ہے یوز کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں اور چہرہ ایک جیسا ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ میں چہرے پر کچھ لگاتی ہوں نیچرلی طور پر میرا چہرہ زیادہ وائٹ ہے لیکن ہاتھ اور پاؤں کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا اتنا نہیں ہے اچھا تھی تو یہاں پہ میں اپنی نیل پینٹ اتا رہی ہوں تو جد سے میں اپنی نیل پینٹ جو ہے وہ ریموک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ٹیپ شیئر کرتی ہوں اچھا جی اب بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو مجھے چاہیے وارم وارٹر تو یہاں وارم وارٹر میں میں تھوڑا سا لیمن کا رس جو ہے وہ ایڈ کر لیتی ہوں تو یہاں میں فریش لیمن جو ہے وہ لے رہی ہوں تو ان کا رس جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر کے تو تھوڑی دیر ہاتھوں کو اس میں ڈیپ کروں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کافی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور جو ہاتھ ہوتے ہیں نا سوفٹ ہوتے ہیں اس سے اور اس کے ساتھ مجھے کافی سا وائٹنی کا فیکٹ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں میں نظر آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے پانی میں ڈیپ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو کنارے ہوتے ہیں ناہنوں کے تو میں اسی لیمن سے اچھے سے ان کو کر لیتی ہوں صاف کناروں کو تو کناروں میں جتنا بھی میل وغیرہ ہوتا ہے سارا نکل جاتا ہے اور ناہن اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے اس کے بعد میں تھوڑا سا شیمپو اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ جو بھی شیمپو یوز کرتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس میں میں نے تو ایسے ڈف جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں فیلال تو میں نے وہی اس میں ایڈ کر لیا ساتھ میں شاور جل تھوڑی سی جو ہے وہ ہے تو میں یہ لکس والوں کی شاور جل جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ آپ پیکنگ سوڈا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ضرورت محسوس ہو ورنہ آپ صرف اتنا ہی اتنی چیزیں ایڈ کر کے اپنی ہاتھوں کو تھوڑی دیر کے لیے اندر پانی میں سوک کریں اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا پانی میں ڈبو کے ساف کرتے جائیں نا تھوڑا تھوڑا تو ہاتھ بہت نرم ملائم اور بہت سافٹ ہو جاتے ہیں جتنا بھی ڈرٹ ہوتا ہے جتنی بھی ڈرائنس ہوتی ہیں وہ ساری اسی سے جتنے ڈرٹ سکن سلز ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں تو اس طرح یہ کنارے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کے یہاں ان چیزوں پہ کافی زیادہ جو ہوتی ہیں وہ بلیک بلیک ہو جاتے ہیں تو لیمن سے ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اسے رب کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کافی زیادہ اچھے ریزرٹس میں کہہ سکتے ہیں ملتے ہیں تو میں یہ سٹیپ جو ہے وہ لازمی فالو کرتی ہوں اس میں اچھا یہ دیکھیں ہاتھ کتنے سوفٹ ہو گئے ہیں اور جتنا بھی ڈرٹ وغیرہ ہے نا وہ سارا اس میتھڈ سے نکل جاتا ہے تو یہاں میں ہاتھوں کو ساف کر لوں گی اور اس کے بعد میں سکربنگ کرتی ہوں ویسے تو آپ گھر میں جو آول کاٹا وغیرہ لے کر یا بیسن سے سکربنگ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ کولین کون والوں کا وائٹنگ سکرب تھا یہ فیس پہ بھی یوز کرتی ہوں میں اور میں اسے ہاتھوں اور باڈی پہ بھی یوز کر لیتی ہوں یہ کافی اچھا ریزرٹ دیتا ہے نا تو ڈرائنگ کرتا بہت اچھی بات ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے سکربنگ کرنے سے جتنے ڈرٹ سکن سلز رہ جاتے ہیں اور جو ڈرٹ ہوتی ہے وہ ساری ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو ہاتھ جو ہے کافی زیادہ یہ دیکھیں کتنے سافٹ جو ہے وہ لگ رہے ہوں گے اور ان کا کلر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ فیر ہو جاتا ہے کافی زیادہ وائٹنگ افیکٹ جو ہے وہ شو ہوتا ہے تو سردیوں میں یہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جنہیں فالو کرنے سے اب دیکھیں میرے ہاتھ کتنے جو ہے وہ سافٹ لگ رہے ہیں اچھا جی نیکس ٹیپ میں یہاں میرے پاس ہینڈ کریم ہے آپ بھی اسے اگر بائی کرنا جائے تو کر سکتے ہیں میں نے اسے دراز سے لیا تھا یہ فائیو کا پیک ملتا ہے تو اس کے بعد میں نے ہینڈ کریم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لگا لی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کافی زیادہ سافٹ ہو جاتے ہیں ہاتھ جو ہے وہ ڈرائی نہیں لگتے آپ کو کیونکہ ونٹر میں ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ کافی جلدی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہینڈ کریم جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپلائی کر لی ہے اچھا یہ سارے کے سارے سٹیپ جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ بھی جو ہے یوز کرنے ہیں اس کے بعد میں ویسلین لے رہی ہوں ویسلین کو میں نے اپنے ناہنوں پہ لگا لیا ہے اور ناہنوں پہ لگانے سے ہمارے ناہن کی جو سائیڈ کنارے ہوتے ہیں یہ بہت اچھے رہتے ہیں تب میرے ہاتھ ہوگی آپ خالد دیکھیں کتنی اچھی ہو گیا ہے اچھا یہ ویڈیو اچھی لگ گیا ہے تو لائک اور چینل کو سبسکر